ان کے لبے رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے خوش دن پہلے ابھی ایک ویڈیو آئی تھی سودھ کے تعلق سے کہ بینک میں رکھا ہوا جو رقم ہوتی ہے پیسہ ہوتا ہے اس پہ جو ملنے والا نفع ہوتا وہ جائز ہوتا ہے کہ کسی طرح ایک ویڈیو اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کافر کو کرزہ دے کر اس سے جو زیادہ رقم لی جاتی ہے وہ لینا اس کا جائز ہوتا ہے حالانکہ ویسے وہاں بھی تو عادت ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو کے پر وہ کہیں نہ کہیں اعتراض ہی کر رہے ہوتے ہیں یعنی ویڈیو کا ٹاپک تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ اس کے اندر اعتراض کچھ دوسرا کر رہے ہوتا ہے اور میں ان کے اعتراض کے اوپر کوئی ویڈیو یا ان کو واپس ان کے ریاکشن کرنا نہیں چاہتا مگر ایک یوزر ہیں ازہر قریشی کر کے انہوں نے بہت سنجیدہ طریقے سے معلوم کیا ہے ان کی گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی انٹرنیٹ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں کاری حافظ جتنے بھی سکولر ہیں مفتی وغیرہ ان سب نے یہی کہا کہ بینک سے ملنے والی رقم حرام ہوتی ہے سوائے میرے اور ساتھ میں بھی کہا کہ انہوں نے بہت سارے سکولر کو سنا کسی نے بھی اس کو جائز نہیں کہا کہ کافر سے سود یعنی پیسہ لیا جائے تو وہ سود نہیں ہوگا سب نے اس کو سود بتایا لہٰذا آپ اس کو اپر دوبارہ ویڈیو کنائیں تاکہ ان کو جو ہے آسانی ہو سکے سمجھنے میں اور انہوں نے جتنے بھی سکولر کے نام لکھے جیسے ساکیب رضا مصطفی مفتی اکمل صاحب مفتی تاریخ مسود وغیرہ کچھ اس میں وہابی غیر مقلط تھے اور کچھ اس میں سننی تھے مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام سکولر پاکستان کے تھے سیوہ ایک کے فیض ایڈوکیٹ کے ہیں اور وہ ویسے کوئی سکولر ہے بھی نہیں جاہل ہے لیکن یہ کہ جتنے بھی سننی سکولر تھے وہ تمام پاکستان کے تھے تو انہوں نے سنا کہ وہ سارے یہی بتاتے ہیں کہ جو کافر سے یعنی بینک کے اندر رکھا وہاں پیسہ ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہوتا لہٰذا آپ نے پہلی مرتبہ یہ بتایا کہ یہ پیسہ رکھا وہ جائز ہوتا ہے اس کے تعلق سے سب سے پہلے میں ایک چیز پہلے بھی بتا چکا ہوں شاید اب اس چینل پہ نئے ہیں میں دوبارہ بتا دوں کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ملک کی حکومت کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں مثلا یہ کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ اسلامی حکومت ہے وہاں کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور اس کے آنر بھی مسلمان ہیں لہٰذا جب وہ سوال پوچھا جاتا ہے مفتی اکمل صاحب سے کہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا جائے تو اس پہ ملنے والی رقم جائز ہے یا نہیں تو وہ اس کو حرام کہتے ہیں اس سے مراد ان کے ملک میں حرام ہوتا ہے کیونکہ بہت سی حدیثیں ایسی ہوتے ہیں جو کافروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کرنے میں جدہ جدہ احکام رکھتی ہے لہٰذا اس معاملے میں کہ کافر سے نفع لینا جائز ہے یا نہیں ہے بینک میں رکھا وہاں پیسہ تو انہوں نے جتنے بھی اپنے سکولر بتا ہے وہ اتفاق سے پاکستان کے ہیں تو انہوں نے جب وہ جواب دیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جواب انہوں نے اپنے ملک کے اعتبار سے دیا ہوگا یعنی پاکستان کے اعتبار سے دیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں تو حرام ہے وہ اس کو حرام کہیں گے پھر بھی میں نے آپ کی تسلی کے لیے کچھ ویڈیو کلپ انہیں سکولر کی جن کے آپ نے کہا کہ میرے سوا آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے اس کو جائز کہا تو میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپ اس کے اندر دکھا دیتا ہوں مفتی اکمل صاحب کی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کافر کا معاملہ اور مسلمان کا معاملہ الگ الگ اور حدیث پاک بھی کہتی ہے کہ دارالحرب کے اندر مسلمان اور کافر کے درمیان جو بھی لیندین ہوتا ہے اگر اس میں نفع آئے گا تو وہ سود نہیں ہوگا اسی طرح ایک حدیث پاک حدیث پاک کا خلاصہ یہ بھی ہے حربہ بین الحربی والمسلم کہ حربی کافر اور مسلمان کے درمیان سود کا معاملہ نہیں ہوتا اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ کیونکہ ہندوستان تو دارالحرب نہیں ہے دارالسلام ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر کیسے کس طرح پیسہ جائز ہوگا تو دیں گے یہ جو حدیث پاک کے اندر ہے کہ دارالحرب یا پھر دارالحرب کی جو قید لگائی ہے کہ دارالحرب میں ناجائز ہے یہ قید صرف ایک اتفاقی قید علماء نے اس کو لکھا ہے کہ یہ لفظ اتفاقی ہے اس کے اندر کوئی ایسی یعنی شدید اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہ دارالحرب یہ صرف ایک اتفاق سے بول دیا گیا اصل یہی ہے کہ قید کے اندر ہر بھی کافر اور مسلمان کے بیچ میں سود نہیں ہے اور دارالحرب کی قید کے اوپر کوئی زیادہ ایسی سخت ہی نہیں ہے کہ اس قید کو ملحوظ رکھا جائے یا اس کو بھی مقید کیا جائے ان مسائل کے ساتھ تو لہٰذا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دارالحرب ہے اب اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے اگر یعنی اتفاق جو زائد الفاظ ہوتے اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے اگر میں کہتا ہوں کہ کھڑے ہو کے پانی نہ پیو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو منع کیا گیا وہ پانی پینے کے لئے منع کیا گیا لیکن اگلے دن اگر میں کہتا ہوں کہ پانی وانی کھڑے ہو کے نہ پیو تو یہاں بھی منع صرف پانی کو ہے یہ وانی لفظ جو ہے یہ معنی یعنی بولنے میں اضافت کو اس کو سمجھیں گے بولنے میں لفظ اضافت ہے کہ بھئی پانی وانی نہ پیئے ہیں لیکن منع صرف پانی کو کیا جارہا وانی تو کوئی چیز نہیں ہے اسی طریقے سے میں نے صرف مثال آپ کو سمجھائیے کہ جب وہاں دارالحرب کی قید ہے وہ کوئی صرف اتفاق ہے کہ وہاں پر دارالحرب کو نوٹ کہہ دیا گیا مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ صرف دارالحرب میں اصل وہی ہے کہ جو حدیث پاک کے اندر ہے کہ کافر مسلمان کے درمیان جو لیندن ہوگا وہ سود نہیں ہوگا جب خود حضور علیہ السلام نے اس چیز کو منع فرما دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اکل سے اس کو ناپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو مفتی اکمل صاحب کی وہ کلیپ سناتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سب نے یہ کہا ہے کہ بینگ میں رکھا ہوا پیسہ جائز ہے اور میں نے ویڈیو میں نہ جائز ہے اور میں نے ویڈیو میں کہا جائز ہے تو آپ وہ کلیپ سنیے اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ آپ کے سننے میں کہاں پہ غلطی ہوئی کہ مفتی اکمل صاحب کا بیان ہے اس کو آپ سنیں ایک منٹ اچھا کافر سے جس طرح کافر بینکر ہے اس سے پھر وہ سود لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں اسے سود تو میں نے آپ کو اتدان کا کسی سے بھی نہیں لے سکتے ہیں نہ کافر سے نہ مسلمان سے سود جب حرام کر دیا تو ہم کسی سے نہیں لے سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ حربی کافر اور مسلم کے درمیان سود نہیں ہے یعنی مطلب یہ کہ وہ جو لیندین ہے وہ سود ہی نہیں ہے تو اگر کسی دار الحرب والے کافر سے آپ نے پیسے دینے کے بعد منافع حاصل کیا تو اس پر علماء کہتے ہیں چونکہ وہ دار الحرب میں تھا مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا لہٰذا معاشی طور پر آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا اس کو کمزور کیا تو اس حکمت کے تحت درست ہے مگر سود کی نیت سے نہیں لیں گے وہ پروفٹ کی دیت سے دیکھے کیا کہتے ہیں جہاں مطلب بلکل اسی کے توسیح کے سنداز سے کروں گا کہ اس میں دار الحرب کی جو قید لگائی گئی ہے وہ بعض فقہہ نے فرمائے کہ اتفاقی قید کوئی احترازی نہیں ہے یعنی اس کو ملحوظ نہ رکھا جائے یہ اتفاقا ایک ذکر کر دیا گیا اصل اصول یہی رکھا جائے گا کہ اگر کوئی کافر ہے کیونکہ دیکھیں کافر کے تین قسم میں ہوتی ہیں یا تو ذمی کافر ہوگا یا مستعمین ہوگا یا حربی کافر ہوگا ذمی تو وہ ہوتا ہے لیکن وہ حکومت اسلامیہ میں آتا ہے اور وقتی طور پر امان طلب کرتا ہے کہ جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں مجھے امان دیجئے حکومت اسلامیہ اس کو امان دیتی ہے وقتی طور پر تو وہ حربی مستعمین کہلاتا ہے اور تیسرا حربی کافر ہوتا ہے جو ان دو کے علاوہ ہوتا ہے آج پوری دنیا میں نہ تو کوئی حربی کافر ہے نہ ذمی کافر ہے اور نہ مستعمین ہے تو لازم بات ہے حربی کافر ہوں گے حربی کافر جو ہیں ان سے حقیقتا ان کا مال معصوم نہیں ہوتا جو سود حرام کیا گیا ہے وہ اس مال میں حرام کیا گیا ہے جس کی حفاظت کا حکم ہے جس میں آپ بیجا تصرف نہیں کر سکتے ہیں اور وہ صرف مسلمان کا مال ہوتا ہے یا ذمی کافر کا ہوگا یا مستعمین کا ہوگا تین کا حربی کافر کا مال چونکہ مال معصوم نہیں لہذا اس میں سود جاری نہیں ہوگا لیکن جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سود کی مذہبت پر جو آیات یا احادیث ہیں وہ متلق ہیں اس میں کافر مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے لہذا اب جو ہم کسی حربی کافر سے نفع لے رہے ہیں اس کی مرضی سے دھوکہ نہیں دے رہے بینک میں پیسہ رکھوایا کافر بینک کے وہاں میں نفع دے رہا ہے اب اگر وہ سود بنے گا تو ہمارے قصد و ارادے کی وجہ سے اس میں حرمت پیدا ہوگی چلاچہ اگر کوئی اس کو سود کی نیت سے نہ لے بلکہ مال مباہ کی نیت سے لے جیسے کافر ایک آپ کو توفر گفر دے رہا ہو اس کو آپ لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ مسلمان کفار پر حملہ کرتے تھے مال غنیمت کے طور پر مال آتا تھا یہ کفار کا مال تھا وہ چونکہ مال معصوم نہیں تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زبدستی چھین لیا جاتا تھا اور مسلمان یہ قبضے میں آتا تھا مسلمان اس کا مالک بنتا تھا صرف کافر کو دھوکہ دے کر مال حاصل کرنا جھوڑ بول کے مال حاصل کرنا منع ہے باقی اگر کافر اپنی مرضی سے آپ کو کرول اور روپے دے رہا ہو اور آپ اس کو غدر نہیں کر رہے دھوکہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کے لئے بلکل مال مباہ ہونے کی حسد سے جائز ہے مسود ہے ہی ہے ہی نہیں حقیقتا وہ آپ کی قضد و ارادے سے اس نے حرمت آئے گی مفتی اکمل صاحب یہی ہیں جن کا بیان آپ نے بتایا کہ انہوں نے بھی ناجائز کہا اب ان کے ایکسپلینیشن آپ دیکھئے کہ اب یہ جو بتا رہے ہیں وہ کافر اور مسلمان کے درمیان الگ الگ چیز بتا رہے ہیں میں آپ کو ایک دوسری شخصیت کا بیان بھی سنا دیتا ہوں تعریف کی موتاج نہیں ہے سید ترب الحق قادری صاحب پاکستان کے ہی ہیں وہ اور پاکستانی سکولر کہ میں اس لئے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ وہاں اگر احکام وہ لوگ حرام کہتے ہیں تو صرف اپنے لئے لیکن جب وہ کافر کا مسئلہ بتاتے ہیں تو پھر وہ ان کا نظریہ دوسرا ہوتا ہے اہکام جب بدلتے ہیں تو پھر وہ اس کو بدلتے ہیں اب دوسری کلپ بھی سنویجی میں آپ کو وہ بھی سنا دوں تاگہ آپ کو معلوم چل جائے کہ جو جواب میں نے دیا تھا بینکنگ کے تعلق سے وہ بالکل درست تھا سید ترب الحق شاہ قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی کلپ ہے وہ کیونکہ وہ ویڈیو دوسری وقت نہیں بناتے تو اس لئے ان کی وہ اوڈیو کلپ ہی ہے آپ اس کو ایمیجز کے اوپر دیکھ لیجئے جناب منصور صاحب ابو زبائی السلام علیکم یا کرمانے کا شکریہ آپ کا توال موصلہ جواب حاضی آپ نے پوچھا کیا کسی غیر مسلم کو قرض دے کر سوڑ دیا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے کہ وہ دارول اسلام نہ ہو جیسے آپ نے ابو زبائی سے رابطہ کیا ابو زبائی جو ہے زبائی شارجہ راس الخیمہ وغیرہ وغیرہ یہ ساری سلطنے چند ہیں یہ دارول اسلام ہیں دارول حرب نہیں ہیں دارول حرب کا مطلب یہ کہ بیدینوں کی حکومت اور عیسائی یہودیوں کی ہندووں کی وہ وہاں کے حکمرہ ہوں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ دارول حرب ہے اور دارول حرب کی کئی شرائطیں ہیں لیکن دارول حرب میں اگر کوئی آدمی کافروں سے نفع لے تو کافر اور مسلمان کے مابین اگر کوئی مسلمان اپنی عزت اور عابرو بچا کر اور اگر کسی کافر سے نفع لے رہا ہے تو یہ نفع لینا جو ہے یہ سوز نہیں کہلائے گا اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو وقار الفتاوہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی مفتی دارول امجدیہ اس فترے کی کتاب میں آپ اس کی تفصیل دے سکتے ہیں آپ کی ضرورت کے مطابق ہم نے جواب دے لیا سن لیا آپ نے انہوں نے بھی جو حکم بتایا انہوں نے جو مفتی آزم پاکستان کا حوالہ دیا وقار الفتاوہ کے اندر اس کا حوالہ میں پہلے اپنی ویڈیو میں دے بھی چکا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ احکام شریعت کو قرآن حدیث سے نہ پا جاتا اکلوں سے اندازہ نہیں لگا جا سکتا کہ اکل کسی چیز کو حرام کہہ دے تو وہ حرام ہو جائے یا اکل حلال کہہ دے میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ اور سنا دیتا ہوں یہ سکولر ویسے تو پاکستان کے ہیں لیکن اس وقت یہ امریکہ کے مسجد کے اندر ہیں اور ان کا یوڈیوب چینل بھی ہے وائٹ سٹون ساسسو چھاسی بزرگانے دین کی سیرت کے اوپر بہت تحقیقی کام کرتے ہیں تو ان کے بھی ان کے حوالے سے مفتی آزم ہند کا فتوہ بھی سن لیجئے کافر سے نفع لینے کے اور بینکنگ کے تعلق سے مفتی آزم نے کیا فرمایا ہے مختار شاہ جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کی ویڈیو کلپ میں اس کو بھی چلا دیتا ہوں اب یہ تو ایک طریقے سے پوری رییکشن ویڈیو بن جائے گی اور اتنی ساری ویڈیو کلپ بس یہ ہے کہ یہ جن کی بھی ویڈیو کلپ چینل سے لیے اگر یہ سٹائک نہ دیں تو بہتر رہے گا برنہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جو میں نے بنائی ابھی خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری ویڈیو کلپ کہ جو مسئلہ بتایا میں نے اس میں علماء سے اختلاف بالکل بھی نہیں کیا سارے علماء کا وہی موقف ہے جو میں نے اس کو بیان کیا تا ویڈیو کے اندر تو آپ ان کی بھی ایک دفعہ ویڈیو کلپ سن لیجیے میں نے کہا کہ حضور حضرت عمر کا قول ہے کہ ربا بھی چھوڑ دو اور شبہ ربا بھی چھوڑ دو دارالحرب میں جو منفیات حاصل ہوتی ہے اگر ربا کے زیل میں نہیں تو شبہ ربا کے زیل میں تو آئے گی فرمایا قمر الزمان لا نفی جنس کے لیے استعمال کیا گیا ہے لا ربا بین المسلم وحرابین فی دارالحرب اور ایک اور بھی ہے لا ربا بین المسلم والکافر کہ جب مسلمان کافر سے لین دن کرتا ہے تو وہ بیچ میں جو ہوتا ہے وہ ربا نہیں کہلاتا لیکن سیم وہی چیز جب مسلم ممارک میں ہوں تو وہ جو ہے ربا جو ہے وہ کہلاتی ہے یعنی اس کے لیے تین شرطیں جو ہے وہ قرار دی گئی ہیں ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر حاکم جو ہے وہ مسلمان نہ ہو دوسری یہ ہے کہ اس کے سرحد کے ساتھ کوئی مسلم ملک نہ لگتا ہو تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں عذابی نہ ہو اسلام کی تو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا حضورد دوسری عرض ہے دارالحرب کی قید ہے اور ہندوستان دارالحرب آج تک قرار نہیں دیا گیا تو آپ نے فرمایا تقریر زیلائی دیکھو امام زیالی مولا نے اس کو دراصل قید اتفاقی کہا ہے قید حقیقی اور لازمی نہیں کہا واللہ العزیز میں نے قدم چوم لی ہے یہ اس لیے کہ یہ کتابیں امطور پر مطالعہ میں نہیں ہوتی اور مفتی عظم ہند کو کبھی کسی نے مطالعہ کرتا ہوا نہیں دیکھا مگر حوالہ دے رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بتانے چاہتا ہے تو اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ کافر سے نفع لینے کے تعلق سے اور یہ مفتی عظم ہند نے فرمایا اب ظاہر سے بات ہے کہ میں کوئی تنہا نہیں ہوں جس نے کافر کے تعلق سے حدیث بیان کی اور اس حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ بھی مفتی عظم ہند نے فرما دیا گیا امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ جو قید تھی دارالحرب کی اس کو کوئی زیادہ ملوز نہ بھی رکھا جائے اصل یہی ہے کہ کافر سے لیا گیا نفعی جائز ہے میں آپ کو مفتی اکمل صاحب کی ایک اور اور ویڈیو کلپ سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ آپ کا یقین مضبوط ہو جائے اور آپ کو یہ نہ لگے کہ کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ جو پچھلی مفتی اکمل صاحب کی ہے وہ میں نے کوئی ایڈیٹ کر کے چلا دی ہو یا اوڈیو اور نہ ہی ان علماء سے میں نے اس سوال کا جواب لیا نہ کہلوائی تو ان کے پہلے صحیح جواب موجود انٹرنیٹ پہ لیکن آپ نے ایک طرفہ دیکھ لیے کہ انہوں نے پاکستان والوں نے کہا ناجائز ہے تو انہوں نے کہا صرف اپنے ملک کے لیے کیونکہ ان کے یوزر نے سوال کیا تھا اور آپ ہندوستان میں رہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ یہاں کے علماء کے بیانات کو خاص طور سے اس معاملے کے جہاں کے حکومتوں کے بدلنے سے مسائل بدلتے ہیں تو یہاں کے علماء سے رجوع کرنا چاہیے میں ایک مفتی اکمل صاحب کی ویڈیو اور کلپ آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اس کے اندر بھی سن لیجیے کہ وہ کافر سے نفے کو جائز بتا رہے ہیں ساتھ میں بینکنگ کے تعلق سے انہوں نے کیا کہا ہے سر میرا سوال ہے میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں جی جیسے ہم بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں جو بینک کا ہماری حکومت ہے وہ غیر مسلم ہے جو اس کا بیاج بانتا ہے تو اس کو ہم لے سکتے ہیں بیاج کو کیسے جوز کرنا ہے جو بینک کا بیاج بانتا ہے جیسے ہم نے وہاں پانچ لاکھ جمع کیا اس کو ایک سال جہاں دو سال تک جوج نہیں کیا اس میں جو بیاج بن گیا جہاں پانچ لاکھ سے زیادہ راقم ہے جو اس میں بیاج بن گیا ایک لاکھ دو لاکھ جتنا بھی بیاج بنتا ہے اس کو ہم کو کیا کرنا ہے بینک کو چھوڑنا ہے جہاں کیسے کرنا ہے تو ہم کو آپ بتا رہی بہت شکریہ آپ کا اور کافر بینک میں اگر پیسہ رکھا ہو جس میں مسلمان کے بلکل شیئرز نہ ہو گورنمنٹ بلکل کافر ہو اگر وہ بینک اپنی طرف سے کچھ ان کو اضافی چیز دیتا ہے چاہے وہ سود کہہ کر دے سود کی نیت سے نہ لیں بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ کافر اپنا مال ہمیں تحفتاں دے رہا ہے تو کافر اگر تحفتاں مال کوئی دے تو اس کا قبول کرنا شرن جائز ہے تو اس کا مال مباہ ہے وہ ہمارے لئے وہ لے سکتے ہیں مال مباہ ہے تو ظاہر ہے کہ اب آپ کو معلوم چل ہی گیا ہوگا کہ جن علماء کے آپ نے حوالے دیئے تھے ان سے اس وقت سوال دوسرا پوچھا گیا تھا تو اب آپ کو تسلیم بھی ہو گئی ہوگی کہ جو میں نے مسئلہ بتایا تو وہ بلکل درست تھے پھر بھی ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ اور دکھاؤں گا یہ تنظیم بھی پاکستان کی ہے اور انٹرنیشنل یہ بھی پاکام کرتی ہے دعوت اسلامی تو ان کے حوالے سے بھی ان کے چینل پہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی چینل پہ بھی بارہا بتایا گیا کہ بینکنگ میں رکھوایا گیا پیسہ حرام ہے ایسی کلپ بھی موجود ہے اور یہ بھی بتایا گیا لائسی سے پیسہ لینا حرام ہے یہ بھی ویڈیو کلپ موجود ہے لیکن یہ تمام مسائل انہوں نے صرف اپنے یوزر پاکستان والوں کے لیے بتایا ہیں آپ دیکھیں ہندوستان کے یا نیپال کے یوزر نے ایک آل کری اور ان سے پوچھا تاکہ کافر کے معاملے میں بتائیے بینکنگ کا یا نفع لینے کا کیا معاملہ ہے تو اب ان کا جواب سن لیجئے کہ جو تنظیم بینکنگ کی رقم کو حرام کہہ رہی ہے وہ کافر کے مسائل میں کیا کہہ رہی ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم چلے کہ ان علماء نے جو بھی حرام بتایا یا آپ کے نزدیک جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وہ صرف پاکستانی حکومت کے لیے تھی اب ایک دفعہ دعوت اسلامی یہ کلپ کو بھی آپ سن لیجئے تاکہ آپ کے دل میں اور زیادہ شک شبہ وہ دور ہو جائیں اسی کافر سے کافر حربی سے جو رقم زیاد ملے اس کی رضا مندی کے ساتھ تو وہ سود نہیں قرار پاتی ہے اگرچہ کہ وہ اپنی دی ہوئی رقم سے زیاد ملتی ہے تو یہ سود شریعت بار سے اس کو سود نہیں بولیں گے زیاد رقم ضرور ہے لیکن سود نہیں لیکن اگر کسی مسلمان سے مسلمان کو رقم دے کر یا مسلمان بینک سے جس بینک میں مسلمان کی شیئرز ہیں یا مسلمانوں کا ہے تو اس میں اگر آپ نے جمع کروئی ہے اور اس سے زیاد رقم لیں گے تو یہ سود قرار پہے گی تو اب اس سے قطع نظر کہ انہوں نے کہاں سے بات کی ہے کس ملکہ ذکر کیا ہے تو ذابطہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم سے اور اسی طرح غیر مسلم بینک جس کے ٹوٹل شیئرز جو ہیں وہ غیر مسلموں کے ہیں اس میں مسلمانوں کے شیئر نہیں ہیں اگر وہ اپنی رضا مندی سے رقم جمع کروانے کے اوپر زیادہ رقم دے دیتا ہے تو اس کو نہ سود کہیں گے نہ وہ سود ہے وہ مسلمان کے لیے ایک جائز مال ہے کہ جو کافر سے اس کی رضا مندی کے ساتھ حاصل ہوا ہے تو اس کا اپنے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے اور مسجد میں عطیات بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کو سود کا نام دینا جائز نہیں ہے اور سود سمجھ کر لینا کہ بھی سود لے رہا ہوں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے تو یہ دیکھ لیا اپنے دعوت ہے اسلامی کے مفتیان اگرام بھی جب وہ نیپال یا ہندوستان کے تعلق سے سوال کا جواب دیتے ہیں تو وہاں پر حکام جو بھی ہوتے ہیں اس کے حساب سے بتاتے ہیں اب آپ مفتی اکمل صاحب کے ایک اور کلپ دیکھ لیجئے تاکہ اور دل میں آپ کے اتمنان ہو جائے میں آپ کو ایک کلپ اور دکھاتا ہوں آپ کو یہ بھی پتا چلے ہیں کیونکہ آپ نے سوال میں لکھا تھا کہ آپ میرے چینل کی ساری ویڈیو دیکھتے ہیں ساری تو آپ کو صحیح لے گی صرف آپ کو یہی غلط لگی جس میں ایسا شبہ ہوا کہ شاید میرے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کہا جا رہا ہے کہ میں سود کو حرام کو حلال کہہ رہا ہوں تو اسی لئے آپ مفتی اکمل صاحب کا بھی حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے بھی حرام کہا ہے صرف آپ نے ہی حلال کہا تو میں نے آپ کو کتنا سارے کو سنا دیا کہ انہوں نے کافر کے تعلق سے کرز دے کر اور نفع لینے کو کس طرح انہوں نے حدیث کی روشن میں جائز بتایا اگر میں غلط ہوں تو کہ یہ سارے کے سارے غلط ہیں یا میں نے ان سے اختلاف کب کیا کونسا ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو لگا کہ یہ سارے علماء نے جو مسئل بتایا وہ مجھ سے اختلاف تھا یا میں نے ان سے جدہ بتایا مفتی اکمل صاحب کی ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو اور دکھاتا ہوں اب اس کو بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو اور اتمنان ہو جائے کہ انہوں نے بھی جو مسئلہ بتایا وہ بلکل درست ہے اور جو میں نے بتایا تھا وہ علماء سے اختلاف کا نہیں تھا غیر مسلم کے بینک سے منافع لینا کیسا ہے یاد رکھیں اگر کوئی ایسا غیر مسلم کا بینک ہے جس میں مسلمان کا بلکل شیئر نہ ہو بلکل شیئر نہ ہو ٹوٹل منیجمنٹ جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے ورکرز اگرچہ مسلمان ہوں اس میں منیجمنٹ جو ہے بینک چلانے والی وہ سب کے سب کافر ہیں تو اس سے جو انٹریسٹ وغیرہ حاصل ہوتا ہے اسے سود کی نیت سے نہیں لے سکتے مال مباہ کی نیت سے لے سکتے ہیں مال مباہ مباہ کہتے ہیں اس کو جو نہ گناہ نہ طواب تو یہ جو حربی کافر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے زمی کافر جو مسلمانوں کے ملک میں اگر اسلامی حکومت ہو تو رہنے کا ایک ٹیکس دیتا ہے اسے زمی کافر کہتے ہیں بھائی آپ سب کو ڈسٹر اپ کر رہے ہیں آپ ڈسٹر اپ کر رہے ہیں نہ آپ سوال سن رہے ہیں کیونکہ آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی اچھا زمی کافر کسے کہتے ہیں بتائیں ایسا نہیں کریں تو زمی کافر ہوتا ہے جو حکومت اسلامی میں رہنے کا ٹیکس دیتا ہے اس کو زمی کہتے ہیں اس کے علاوہ سب حربی کافر ہیں اور حربی کافر سے سودی معاملہ کرنا جائز ہے یعنی اس سے سود آپ لے سکتے ہیں لیکن سود کی نیت سے نہیں بلکہ کیا اس کا مال مباہ شریعت نے کیا ہے وہ لے سکتے ہیں تو سود کی حرمت بھی شریعت کی بتا رہی ہے اور حربی کافر کا مال مباہ یہ بھی شریعت کی بتا رہی ہے لہذا اب یہ نہیں کہ ہمارا تقوی شریعت کے مقابلے میں آجائے جیس سود کیسے جائز ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی تو شریعت نہیں بتایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حربی کفار کے ساتھ سوائے دھوکے کے ہر فیل جائز قرار دیا ہے دھوکہ نہیں کر سکتے باقی جس طرح ان کا مال حاصل ہو حاصل کر سکتے ہیں بشرت کے باعث سے فتنہ نہ ہو یہ ساری ویڈیو کلپ آپ کے لئے کافی ہو گئی ہوں گی جتنے بھی پاکستانی سکولر ہی کہ میں نے آپ کو سنا دیا لیکن ہم میں ہندوستان کی بھی ایک دو سکولر آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اور اتمنان ہو جائے اور سنیوں کے قلب بھی جو ہیں وہ سکون پائیں مفتی نظام الدین صاحب مصباہی کسی تعریف کے موتاز نہیں ہیں بہت لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے مسائل یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں ان کی حوالے سے ان کی زبان مبارک سے بھی آپ سن لیجئے کہ ہندوستان کی اللہ مفتی لوگ کیا اس بارے میں کہتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم چل جائے کہ جو جواد مسائلے شریف چینل پر دیا گیا تھا وہ غلط نہیں تھا مفتی نظام الدین کی قلب بھی سن لیجئے اور یہ انڈیا ہی گئے ہیں مصباہی صاحب ہیں ہم انڈیا میں رہتے ہیں آدمی جہاں رہتا ہے جس ملک میں رہتا ہے تو وہاں کے قانون کی پابندی اس کو کرنا چاہیے یہ ہمارے لیے ایک بنیادی حکمہ ہے اسلام کا یہاں کے بینکوں میں روپے جمع کرنے پر جو زیادہ رقم ہم کو ملتی ہے وہ حکومت ہم کو اپنی مرضی سے دیتی ہے اور ایک تشدہ وصول اور ضابطہ ہے حکومت کا ہم جمع کریں تو اور کوئی دوسرا جمع کریں تو سب کو وہ نفع ملتا ہے اس میں ہماری طرف سے کوئی غدار کوئی بددیانتی کوئی خیانت نہیں ہوا کرتی ہے تو جب حکومت اپنی طرف سے دے رہی ہے اس میں کوئی غدار کوئی بددیانتی کوئی خیانت نہیں ہے تو یہ جائز ہے تو سن لیا اپنے مفتی نظام الدین صاحب کی زبانی بھی جو مسئلہ بتایا گیا وہ بلکل وہی ہے ویسے ویڈیو کلپ زیادہ لمبی ہو گئی ہے مگر یہ کہ علم الدین سیکھنے والوں کے لیے سنیوں کے لیے علماء حق کی زبانی ان کو مسائل سیکھنے سننے کو سمجھنے کو مل رہے ہیں تو شاید ان کے لیے کوئی ویڈیو بڑی نہیں ہے اب جاتے جاتے میں سب سے آخری آواز بھی پیش کر دوں آپ کو وہ بھی ہندوستان کے ہی ہیں اللہ ما فہاما اور مفتی صاحب تو ان کی آواز بھی سن لیجئے تاکہ دل آپ کے اور زیادہ منور ہو جائے اور یہ ہستی بھی کسی تعرف کے معتاج نہیں نہ کہ ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں حضور تاج و شریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب کی آوڈیو کلپ بھی آپ سن لیجئے تاکہ دل بالکل اتمنان پا جائے کہ ان کی آوڈیو کلپ کے بعد کوئی شک شباہ ہی نہیں رہے گا کہ کافر سے نفع لینا جائز ہے اور بینک کے اندر بلکہ انہوں نے لائی سی کی بھی وضعت کر دی کہ جتنی بھی اس طرح کے کفار تنظیم چلاتے ہیں جس سے مسلمان کو نفع ملتا ہے وہ نفع لے سکتے ہیں اب اس پہ بھی بات سے لوگ نقطہ چینی کریں گے کہ تاج و شریعہ آواز کو سب سے آخری میں کیوں چلا آیا سب سے بڑے علامہ ہیں سب سے پہلے چلاتے ہیں اگر کافر شخص بینک کا مالک ہو تو اس سے سود لینا جائز ہے اگر میں امریکہ کی بات کروں تو میں نے ایک بندے کو یہ بات بتائی تو اس نے کراس میں یہ کوشن کیا کہ امریکہ میں زیادہ تر بینک لسٹڈ ہیں اور ان میں سے اکثر میں مسلمانوں کی شیئر ہولنگز بھی ہیں تو اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا مسلمانوں کی اگر پاردرشپ ہے واقعی ایسے بینک سے یہ معاملہ جائز نہیں ہے یعنی اس کو ایک روپیہ دے کر جو دو روپیہ دینا جائز نہیں ہے اور وہ بینک جو خالص غیر مسلموں کا ہے جس میں کوئی مسلمان شریف نہیں ہے یعنی کوئی کمپنی ادارہ ان سے جو جاتی بینے بجائز ہے اس کے بعد مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں آپ نے سارے علماء کو سن لیا ہوگا اور بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے دیجئے کہاں لکھا ہے یہ کافر سے نہ پھلے سکتے ہیں حالکہ انہوں نے ویڈیو کو پورا دیکھا نہیں صرف کمنٹ کرنے لگے اور اس کے ویڈیو کے اندر میں نے اپنے حوالے بھی نیچے موجود تھے وہ حوالے بھی میں نے دیئے تھے کتاب ہوگے کہاں کہاں لکھا ہے تو یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو سنائے جتنے علماء کی تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے علماء سے اختلاف کیا ہے وہی مسئلہ بیان کیا گیا اور یہ سارے معتبر اور انٹرنیشنل لیبل کی شخصیتیں جو میں نے آپ کو سنائیں حالکہ ویڈیو کلپ میرے پاس اور بھی موجود ہیں جو ہندوستان کے عالم دین ہیں لیکن یہ کہ غیر معروف ہے تو آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کون ہے تو اس لئے میں نے آپ کو ان ہستیوں کی کلپ سنا دی کہ جن کو آپ کو پہچاننے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی تو آشا کرتا ہوں میرے دوارہ دی گئی جانکاری سے آپ سنتوست ہوں گے مسائلہ شریعت چینل پر تشریف لانا کا شکریہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریے بلکل فری ہے